موسیقی 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 قائم تھی اور شریعت موسوی علیہ السلام کی پابند تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام ان کے بعد لگاتار نبی آتے رہے اور پی در پی نبی آتے رہے ابتدا بھی ہوتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام سے اور اختتام بھی ہوتا ہے اس سلسلے کا حضرت عیسیٰ اور حضرت یہیہ علیہ السلام پر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں آپ کے ذریعت میں ہیں اور آپ اہلِ عرب میں مبعوث ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے لاد اور پیار سے پالا تھا یا جس کے بڑے نخرے اٹھائی تھے وہ خود کہتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں جیسے ہیں اس کے چہیتیں ہیں دلارے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی میری نمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تو یہ فضیلت یہ بزرگی عطا کرنے کے باوجود وہ کون سے اسباب تھے وہ کون سے علل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے لیے اہلِ عرب کو چنا اور آپ کو سرزمین مکہ میں مبعوث فرمایا سرزمین مکہ جو کہ اس وقت بکہ کہلاتی تھی یہاں آپ پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک ایسی قوم ایک ایسی مجاہ صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں اس گفتگو کے سلسلے کو مڑتے ہوئے کہ ایک ایسی قوم جو کہ تہذیب اور تمدن سے نعاشنا تھی وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس قوم کی امتیازی صفات کون سی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الكریم والا آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شیح صدری وصدری عمری وحلو اللہ تطمی لسانی خوہ خوالی سبحانہ ربک رب العزتی اما اسفون وسلام انہا المرسلین والحمدللہ رب العالمین ٹھیک بات ہے بالکل اور سوچنے کی بات ہے حالانکہ اللہ رب العزت کی کائنات ہے وہ جہاں مرضی جس طرح سے مرضی جسے مرضی چنے لیکن انسانی ذہن ایسا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا لوجیک ہو سکتی ہے تو آج کا موضوع ہم یہی فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کیوں انہیں قیدت دی گئی اصل میں جہاں جتنا اندھیرہ ہوتا ہے وہاں اتنی بڑی ٹورچ کی ضرورت ہوتی ہے کیا بات ہے سب سے زیادہ اندھیرہ خراقی طور پہ دینی طور پہ جاہلانہ معاشرہ تھا وہاں پہ تھا اندھیرہ بہتا ہے اس لیے انہیں میں سے لیڈر چن کے ان کی رہنمائی کرائی گئی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی اولادوں کا بھی حصہ رکھنا تھا دنیا کا سینٹر ہے کعبہ اللہ رب العزت نے پہلے جن سے اللہ کا پروگرام یہ تھا کہ میرا گھر وہاں پہ بنے گا جہاں سینٹر ہوگا آپ بھی دیکھیں جو بردیدہ نبی ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام جن کا ذکر آپ کے ان کی اولادوں میں ہی سارے نبی آئے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت نے زبردستی یہ تیہ کر آیا کہ تم اس علاقے کو اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے آباد کرو اس ویرانے علاقے کو صرف اور صرف اسی ویرے سے کہ اللہ کی پروگرامنگ کا حصہ تھا کہ وہاں اللہ کا گھر بنے اس کے بعد یہ کہا کہ اس کی تعمیر کرو اور وہاں رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے صاف کرو اس کی تعمیر کرائی اسے صاف کرائی پھر منادی کرائی کہ یہاں حج کے لیے اور عمرے کے لیے لوگ آئیں اور وہاں رکو اور سجدہ کریں مطلب عبادت گہا پہلی جو ہے وہ وہاں بنوائی تو وہاں اندھیرہ ہونی کی وجہ سے کیونکہ بنی اسرائیل میں تو نبی پیدر پہ آ رہے تھے بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے تو بے انتہا جہالت بے انتہا اندھیرہ اصل میں ظلمت ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو تو وہاں روشنی کی بے انتہا ضرورت تھی عرب کا جو علاقہ تھا وہ ظلمت سے بھرا ہوا تھا گھپ اندھیرہ تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹارچ کی شکل میں آئے اور پھر وہاں روشنی پھیلائی مین وجہ جو ہے نا وہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت کا پہلے دن سے پروگرام تھا کہ جو بھی پوری دنیا کا سینٹر ہوگا وہاں اللہ کا گھر کعبہ بنے گا وہ عبادت گاہ بنے گی اور وہی سے روشنی کی شروعات ہوگی جو پوری دنیا میں پھر پھیلے گی کیا بات ہے مجہ ایسا بہت خوب اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام پوائنٹس کی طرف آتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے اہلِ عرب کے تھے اگر ہم جغرافیائی عوامل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں نہ کاشتکاری ہوتی تھی نہ زراعت تھی نہ پانی کا نام و نشان تھا اہلِ عرب کے زندگی ہم دیکھتے ہیں تو تبتے ہوئے ریگستان ہے جھلستی ہوئی ہوا ہے جسے بعد سرسر یا بعد سموم کا نام وہ دیا کرتے تھے جھلسہ دینے والی گرمی اب نہ آب و دانہ ہے نہ سرسبزی اور شادابی ہے ایسے میں گوشت یا اونٹ کا دودھ وغیرہ بکریوں کا دودھ اور گوشت یا خجوروں پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا بڑی محنت اور جفاکش یہ قوم تھی اگر ہم ان کے جغرافیہ یا عوامل پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسا غیر آباد علاقہ تھا کہ دنیا کی جو دیگر متمدن قومیں تھیں چاہے وہ روم ہو چاہے ایران ہو چاہے دوسرے علاقے ہو ان کی نظریں اس علاقے کی طرف بہت کم پڑی کیونکہ یہاں نہ مال و دولت کی فراوانی تھی نہ یہاں خوشحالی تھی نہ یہاں کوئی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ قومیں یہاں آتی یا ان کا اپس میں ربط اور تعامل ہوتا تو جغرافیہی اعتبار سے بھی یہ دیگر اقوام عالم سے دیگر دنیا کے خطے سے بلکل کٹا ہوا تھا یہ تو جغرافیہی حالات تھے اب ہم عربوں کے معاشرتی حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ایک تو ان کا ان کی تحزیب و تمدن ہے دوسرے ان کا اخلاق ورادات ہے اگر ہم پہلے تحزیب و تمدن پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کا چونکہ دوسری قوموں سے کوئی واسطہ نہیں تھا نہ یہ کسی پر حاکم ہوئے تھے نہ کوئی دوسرا ان پر حاکم ہوا تھا اس لیے ان کی جو معاشرت تھی وہ معاشرت کیسے تھی مجاز صاحب اصل میں بے انتہا وہاں پہ جہالت پھیلی ہوئی تھی اور ان کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ دشمن بھی کھرے تھے اور دوست بھی کھرے تھے ان کے ہاں ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے ہوتے تھے جانور کو پہلے پانی پلانے پہ جھنگڑا کہیں کسی نے گھوڑا آگے بڑھا دیا اس پہ جھنگڑا اور وہ صدیوں تک چلتا تھا ان کے اندر یہ بے انتہاں جنگ جو قوم تھی بڑے دلے لوگ تھے شجا ان میں ایک کوالٹی بہت زیادہ تھی وہ تھی مہمان نوازی حاشم کہتے ہیں کھلانے والے کو یہ جو اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو چنا ہے حاشم گھرانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے بارے میں بات آتی تھی کہ وہ جانوروں تک کو کھلاتے تھے ٹکڑے کر کے گوش کے اور پہاڑوں پر رکھ جاتے تھے جس سے جانوروں کو کھانا ملے اور مہمان نواز اتنے تھے کہ ٹکڑے کر کر کے جو ایک سرید بنتی ہے عرب میں وہ اسی سے بنتی ہے وہ بنا بنا کے لوگوں کو پیش کیا کرتے تھے مطلب بے انتہا مہمان نواز تھے آپس میں حال یہ تھا کہ اگر دوستی ہے تو اپنی جان لٹا دیں گے گردنے کٹوا دیں گے اور اگر دشمن ہی ہے تو صدیوں صدیوں معاف نہیں کرتے تھے اب اتنا زیادہ بگاڑ جس معاشرے میں ہو پھر اسی معاشرے میں صدار کی ضرورت تھی بنی اسرائیل میں کیونکہ نبی آتے رہے تھے انہیں انتظار بھی تھا آخری نبی کا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا لیکن ان کی توقعوں کے خلاف جب حضور علیہ وسلم بنی اسمائیل میں آئے اللہ رب العزت کی حکمت ہے اللہ کو پتا ہے کہ کہاں کیا کام کرنا ہے یہ ویجڈم کا حصہ تھا اللہ کی مشیعت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسمائیل میں بھیجنا کیونکہ وہاں بے انتہا بگاڑ تھا بنی اسرائیل اسے ایکسپ نہیں کر پائے یہ مدینہ میں شروع ہوا کام لیکن ابھی ہم جس علاقے میں حضور علیہ وسلم کی بست ہوئی ہے مکہ میں وہاں پہ بے انتہا معاملہ ایسا تھا قبیلوں کا آپ یہ دیکھیں کہ سرداری کا عالم یہ تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ اندر سے ایکسپ کرتا تھا کہ حضور علیہ وسلم سچے ہیں کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ مانتے ہوں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ پھر ایکسپ کیوں نہیں کرتا بیان کیوں نہیں کرتا لوگوں میں کہ اگر میں نے مان لیا تو یہ تو حاشمی گھرانہ پہلے ہی سے پوچھائی پہ اور اور اچھا ہو جائے ہمارے سرداروں میں ہم تو چھوٹے ہو جائیں یہ تھا اکڑ اصل میں آپ ہی دیکھیں جنگ بطر میرے آدھا رہی ہے کہ جب شروع میں شروع ہوئی ہے جنگ تو حضور علیہ وسلم کی طرف سے دو انسار صحابہ کو بھیجا گیا لڑنے کی بھی ان لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہماری برابری کے لوگ نہیں ہمارا بھی لڑائی میں بھی ہم سے ہمارے قبیلے کے لوگوں ہمارے قبیلے کے لوگ بتاہیے آپ یہ یہ تھی یہ چیزیں کہ میرے وہ واقعی بھی یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت محضر 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 رضی اللہ عنہ ان کو جو اس کی گردن کاٹنے کے لیے بڑھے ہیں تو اس کا آپ دیکھیں کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا لوگ پتا ہونا چاہیے قریش سردار یہ گردن ہے یہ ابو جہل نے کہا ہے جی مرتے مرتے ابو جہل یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ جو باتیں تھیں ان کی یہ اصل میں ان کے اندر شجائی بہت تھی مہمان نواز بہت تھے غصہ بے انتہا تھا دشمنی بے انتہا تھی دوستی بے انتہا تھی عجیب و غریب معاشرہ تھا بے انتہا افرت افریق عالم تھا جسے حضور نے آگے سمیٹا ہے بلکل مجاہ صاحب یہاں آپ نے ایک بہت اہم بات یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں چونکہ پی در پی نبی آتے رہے اس لیے وہ کسی نئی چیز کو یا کسی نئی شریعت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کو آپ کی رسالت کو یا آپ کی شریعت کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا انتخاب کیا جو بلکل کورے کاغذ کی طرح تھی جن کا ذہن بلکل بلکل صاف شفاف تھا تاکہ وہ باتیں جو رہتی دنیا تک ایک منشور کی حیثیت لینے والی تھی وہ ان کے ذہنوں پر سبت ہو جاتی دوسری باتے سے ابھی آپ نے بتایا کہ چونکہ ان کی معاشرتی حالت بہت خستہ تھی اور انہوں نے چونکہ دوسری قوموں کی شان و شوقت جاہو حشمت نہیں دیکھی تھی تو ان کے دلوں پر ان کا نہ روب تھا نہ دبدبہ تھا نہ ان کی کوئی حیبت تھی یہی وجہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت اسلام دیتے ہیں اور وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور دیگر اقوام کی جانب جب یہ بڑھتے ہیں چاہے وہ ساسانی ہو چاہے وہ رومی ہو تو ان کے نزدیک سب سے بڑا فخر اگر کوئی تھا تو وہ اسلام تھا یہ بے دھڑک چلے جاتے تھے اپنی غربت اپنی فاقہ مستی پر فخر کرتے ہوئے کہ ہمارے لیے یہ ظاہری شان و شوقت یہ اسباب کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہمارے لیے سب سے بڑا فخر اسلام ہے سب سے بڑی عزت اسلام ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں پر حیبت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے مال و دولت نہیں دیکھی تھی انہوں ان کے سامنے سب سے بڑی مال و دولت اور آج حالت جو ہے نا ان لوگوں کی حالکہ اب جو ہے ان میں کافی بگاڑ آ گیا لیکن انشاءاللہ پھر لیڈ کریں گی کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کے اندر ایسے گڑس ہیں کہ قیامت تک کے لیے انہیں لیڈری دی ہوئی ہے ابھی فی الحال تو واقعی بہت زیادہ بگاڑ ہے لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اندر ایسے گڑس رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ وعدے کے سچے ہیں ارادے کے پکے ہیں جررت مند ہیں بہادر ہیں خوبصورت ہیں ہمدرد ہیں شجا ہیں مطلب یہ ساری کوالٹی اللہ رب العزت نے دیکھ کے تب انہیں قیادت دی ہے کیونکہ قیامت تک آنے والے زمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہیں گے ان کے لائے وے کلام جو ہے وہ آخری کلام ہے ان کی لائے شریعت آخری شریعت ہے جتنی بھی قومیں آئیں گی جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی گزاریں گے یہ جو معاملہ ہے ان لوگوں کا انتخاب کرنا اللہ رب العزت کا یہ وقتی طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے دب رہے ہیں کسی بھی علاقے سے یا کسی بھی ملک سے لیکن یہ پھر لیڈ کریں گے یہ بڑے جررت مند لوگ ہیں انہی میں سے لگنے ہیں ان کا خون جو چلا چلا آرہا ہے اوپر سے وہ بے انتہا اس طرح کا خون ہے جو جوش مارتا ہے بیچ بیچ میں خطرناک معاملہ ہے بہت اگر خدا نہ خواستہ آگے اس طرح کا کوئی معاملہ کائنات اس میں دنیا میں شروع ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھنا کہ عرب کی طرف سے کس طرح سے لوگ اٹھتے ہیں بلکل قیادت اور سیادت اہلِ عرب کو دینے کی وجہ ہی یہ تھی مجاز صاحب کے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسے خیر امم کا جو لقب دیا گیا خیر اممت کہا گیا اس کی بنیادی وجہ وہی تمام صفاتیں جن کا آپ نے ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا کہ درشت تو درشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دی یہ گھوڑے ہم نے تو یہ وہ جذبہ ہے جو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہیں دب گیا ہو شاید اس کے پیچھے دنیا کی جاہو حشمت ہو مال و دولت ہو آرام اور تائش پسندی ہو لیکن بنیادی طور پر ان کی رگوں میں جو بنیادی ہمیت ہے غیرت ہے وہ جوش مارتی ہے اور جب جوش مارتی ہے تو یہی کیفیت سامنے آتی ہے میں تو حضور علیہ السلام کی زندگی سے بھی لگتا ہے کتنی غیرت تھی حضور میں تو وہ جاہیسی بات ہے انہی لوگوں سے حضور تو بلکہ میں تو کوئی اگر برا بھی کہتا ہے اس علاقے میں تو میں تو منع کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام یہ بات فرماتے تھے کہ نہ میرے علاقے کو برا کہو میری علاقے سے محبت کرو اور میری زبان سے محبت کرو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وقتی طور پر آپ کو کچھ کمی نظر بھی آ رہی ہے تو آنے والے زمانے تو دیکھو انتظار تو کرو جب اتنے گھوپ اندھیرے میں حضور علیہ السلام جیسی روشنی کو بھیج کے اللہ نے اندھیرے کو ختم کیا اور دنیا میں روشنی پھیلیا آپ یہ دیکھیں 63 سال کیا ہوتے ہیں 63 سال کی حضور علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوا اس 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ساری دنیا کو بدلنے کے پیدر پہ ان کے بعد ان کے صحابہ نے جو ان کے خلیفہ تھے ان کی زمانے میں بہت فتوحات ہوئی مگر اس ٹائم جو حضور نے روشنی پھیلائی ہے اس روشنی کے سائمی تمام قومیں آگے بڑھی ہیں پھر اور یہ معاملہ آگے چلا یہ جو ان کو قیادت دینے کا معاملہ ہے اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے یہ مہمان نواز بہت ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سور مدسر میں یہ بات کہی ہے کہ جب لوگ جنت کی طرف جاتے ہوئے ہوں گے اور وہ دو زخیوں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کہتے آگے تو یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم لوگ بھکو کھانا نہیں کھلاتے تھے اب آپ بھی دیکھئے کھانے کو کہاں سے جوڑا ہے اب ان کے ہاں آج بھی میں دیکھتا ہوں میرا اس میں رمضان میں عمرے پہ جانا ہوا آپ یقین کریں اس طرح سے مال اٹھاتے ہیں لوگوں پہ کہ کچھ حد نہیں مطلب بے انتہا لائنے لگی رہتی ہیں پکڑ پکڑ کے گلے لگا لگا کے کہ ہمارے دسترخان پہ ہمارے مہمان نوازی کا یہ حال ہے آج بھی تو جی ان کے اندر کوالٹیز ہیں جو ان کے اندر گٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہمین ہی انہیں چن لیا بلکہ اللہ کی پروگرامنگ کا حصہ تھا پہلے دن سے کہ اللہ رب العزت کا گھر وہاں ہوگا عبادت گاں وہاں بنے گی وہی سے شروعات ہوگی اور وہ ہی دنیا کا سینٹر ہوگا کعبہ جو ہے اب تو سائنس سے بھی ثابت ہو چکا کہ جو مکم کا علاقہ ہے اور کعبہ کا جو علاقہ ہے پوری زمین کا سینٹر ہے تو اس سینٹر سے چاروں طرف آپ یہ دیکھیں نا سینٹر میں کھڑے ہوگا اگر آپ روشنی پھیلائیں گے تو وہ چاروں طرف بلکل اسی طرح پھیلیں اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا کیا گیا رب کی علاقے میں حاش بھی گھرانے کی میں نے وجہ بتا دی کہ وہ ان کے اندر وہ کوالٹیز تھی جو اور علاقوں میں تھی ابھی دیکھیں منافقت بالکل نہیں تھی ان لوگوں میں سچے لوگ تھے وعدے کے پکے ارادے کے پکے منافقت جو ملی ہے حضرت اللہ علیہ وسلم کو آگے جا کے وہ مدینے میں ملی ہے کہ وہ عبداللہ بن عبائی جو ان سے چڑھی گیا تھا کیونکہ وہ تو بادشاہ بننے اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینے میں بیتاج بادشاہ بن کے تو اس کے دل کو لگی ہے بات اس نے اپنے آدمی کھٹے کیے اور پھر وہاں پہ اس نے منافقت پھیلائی مکہ میں کوئی منافقت نہیں تھی ابو سفیان کا میرے وہ یاد آ رہا ہے بعد میں تو صحابی بن گا رہے اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کسی نے ان سے کہا کہ بھئی تم اتنے پنگیا تم ان سے لے رہے ہو حضرت اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ سے تم کلمہ پڑھ لوں نا زبان سے اندر تم وہی رکھو ابو سفیان کا جواب سنی آپ کی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کل کو اس کیا کے کھڑے ہونا ہے کیا پڑھ حالانکہ بتوں کی پرستیش بھی کر رہے ہیں لیکن یہ منافقت بالکل نہیں تھی قریش میں کہ وہ اس طرح کا معاملہ کلنے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ دیں آج تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں حال یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے وہ کافر ہونے کے باوجود اس ٹائم وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں کیسے یہ کر دوں کہ میں زبان سے کلمہ پڑھ لوں اور میری دل میں اللہ نہ ہو مجھے کل کو کھڑے بھی ہونا ہے قول و قرار کے پکے تھے ہاں بلکل باتیں کب سچے تھے قول و قرار کے بڑے پکے تھے اور یہی چیز ہمیں دیکھتے ہیں کہ آج بھی ملتی ہے کہ جان جائے تو جائے پر زبان کا بول زبان کا بول قول نہیں جائے کہ اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تھا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو تو اس امت کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے مجاز صاحب جب اتنی بڑی سی پیداری دی گئی ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو اصل میں دیکھئے بسط امت بسط کہا بیچ کی امت بیچ میں اسے آپ سمجھئے بریج یہ امت بریج ہے تمام لوگوں کے لیے پیچھ لے اور اللہ کے بیچ میں یہ ان لوگوں کو جو اور لوگ ہیں اسلام کے علاوہ یا اسلام میں آنے کے بعد ان سب لوگوں کو اللہ سے ملانے والی امت ہے کہ اللہ سے اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت دلائے جو آپ نے بات کہی ہے کہ اسے امت وسط کیوں گنایا گیا اس کی کیا ذمہ داری ہیں میرے ذمہ داری اللہ کی پہچان کرانا ہے دعوت دینا ہے ہمیں مطرد نہیں ہونا بلکہ دعوت والا انداز حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم تو یہ کرتے ہیں نا لوگوں کو انٹی چیزے مطلب اعتراضات کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں بلکہ دعوتی زہر ہونا چیز حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ہر چیز میں پوزیٹوی چیز نکال لیتے تھے ہم کیوں اور اب کے لوگوں کو کچھ کیا ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں انہیں بیان کریں اسی طرح سے ہمارا جو فریضہ ہے ہمیں جو امت بنایا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ہم خیر کا معاملہ پید ہم اپنے لیے تھوڑی کہ ہم دنیا بنانے لگے ہم جو ہے وہ پلازے بنانے لگے اور مال بنانے لگے یا دنیا کمانے لگے بلکہ ہمارے لیے تو آخرت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما جائے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے جنت اور مومنوں کے لیے قیت خانہ ہے تو قیت خانے سے تو آج میں نکلنے ہی کوشش کرتا ہے جتنا یہاں لوگوں کو یہاں رہنا ہے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں یہ ہر چیز یہ ایک policy ہوتی ہے ہمیں policy دیکھے policy of Mohamed ہمیں ہر معاملے میں ہر کام میں ہر action میں policy of Mohamed پہ چلنا ہے ہمارے لیے حضور اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر کے گئے ہیں دکھا کے گئے ہیں ان کی جو 63 سال کی زندگی ہے ہمارے لیے مشعل رہا ہے منشور ہے اور وہ اپنا جو حضور اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے اس کلام کے ذریعے ہمیں تمام تر چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ رب العزت سے جوڑنا ہے ان کی آخرت سوال نہیں ہے اصل فریضہ یہ ہے مجازہ وزی کوئی اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفاتون نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو دہرانے کی ان کا اعادہ کرنے کی تاکہ ہم ابھی بھی صرحت مستقیم وہ تھام سکیں پکڑ سکیں اس پہ چل سکیں اب تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ٹارچ ہیں جو اندھیرے اب بھی پہلے میں ہیں اس امت کا فریضہ یہی ہے کہ وہ ٹارچ کا کام کریں روشنی کا کام کریں ہلکی سی بھی کرن آپ بہت گھپندرے میں تو بہت دور تک جاتی ہے تو ایک اک مومن جو ہے وہ اپنے لیے بات تیہ کرے کہ اگر اللہ نے مجھے اس امت میں پیدا کر دیا ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا تو میری ذمہ داری ہے دو کولرز مجھے صاحب اقبال شیخ صاحب پونے سے ہیں پہلے آپ سے مخاتب ہیں اقبال بھائی سوال بتائیے السلام علیکم والیک السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تجیب بھائی اکنے کا سب دشنا ہے کہ آنکھوں میں بہت جلن ہوتی ہے صبح اٹھنے کے دائم پہ باہر حضور کے اندر تھوڑا سا بھونکتیا ہے بہت جلن شروع ہو جاتی ہے کچھ یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک تھوڑا سا انتظر یہ ہے کہ میرے میرے میسیس کے وہ کہلوں پہ بہت پالوں کے روے ہیں کسی جلن پہ یہ آپ کی اہلیہ کا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ پہلا میرا ہے آنکھوں میں جلن ہے پھر یاد داشت کمزور ہے جی اور یاد داشت بہت کم ہے یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا مسئلہ بیان نہیں کر سکے نہ ہم تک پہنچ سکا ہے زیبا آپ کہاں سے بول رہی ہیں ہلو اسلام والی کا سلام جی بھائی میں زیبا کا والد ہوں جی استقبال ہے آپ کا فرمائیے کیا کہ جی مجھے گردن کو مار پڑا تھا ہاں وہ گردن کی ہٹی توڑ گئے بڑکے ڈاکٹر نے بتایا تھا جی ہلو بات جاری رکھیے آپ کی بات سن رہے ہیں ہاں وہ آپ پرشن بھی کرایا ہم ہے محسوس جی ایس اس بڑی آسپکال میں ہے جی وہ آپ پرشن فیل ہو کوئی ہے بلکہ ابھی پھر سے ریپورٹ آئی ہے کیا اللہ اتلاہ آئیسا ہی نہیں جمع سکتا تھوڑا سا تھوڑا سا انتظار انشاءاللہ بتائیں گے مجاز صاحب کے کیا کیا جائے یاسمین زیدی صاحبہ بجنور سے فرمائیے بہن سوال کیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں بتاتے ہیں کہ جو آپ تو کچھ اجی ہیڈی ہوگی میں بتاتا ہے لیکن آپ جو میں نے ٹی 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 ٹ کن کرائی آئی ہے اس میں ہرڈی پران ہے اور اینلڈی آئی ہے اس کو مولانا ساہم پرشنو بتا دیں اور دور سا ہے میں نے آپ کو ایک خواب بہت جانا ہے جی پہلے میں نے بہت خواب ہے اپنا قبول کا پیس ایہہ سپین صاحبہ آپ سے رابطہ نہیں رہا خواب بھی ادھورا ہے لہذا ماظرت خواہ ہیں شاہدہ صاحبہ سہارٹپور سے شاہدہ صاحبہ سوال بتائی جی والیکم بہت پرشاد نہیں ہے ٹھیک ہے بہن کاغذ اور قلم اگر آپ کے پاس ہے تو بہت بہتر ہے غور سے سنیے مجاز صاحب کیا فرما رہے گلے ملنے کا جو مسئلہ ہے مجاز صاحب وہ کیا ہے علاقائی معاملہ ہے جس علاقے میں جس طرح ملتے ہو ملنا چاہیے گلے ملنے سے بہت قدورت دور ہوتی ہے محبتیں بڑھتی ہیں میری بہن جس طرح سے آپ کی مردی ہو اس طرح گلے ملیں اپنی بہنوں سے کوئی حرج نہیں ہے اس سب بیکار کی بات میں اُڑائی باتیں ہیں جس علاقے میں جو رواج ہو ظرور صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوتے تھے اس طرح کی رواجوں سے کوئی پریشانی بات نہیں ہے بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ لیں ہاں اس کے لیے انہیں اِنَّا رَبِّ عَلَا كُلِّ شَائِنْ حَفِيظ کم سے کم ایک تصویر ہو سو اور تین تصویر اللہ سے دعا کریں حفاظت کی انشاءاللہ تعالی اب کوئی بیماری نہیں آئے گی کچھ صدقہ کر دیا کریں اور ایک وطروں سے پہلے دو نفل پڑھا کریں سورة توبہ کے کہ اللہ کوئی غلطی ہوئی تو آپ معاف کر دیں اور صدقے کے لیے کوئی ایک دو روپیہ روز اگر اپنے حساب سے سیٹ کر لیں یا پھر ایک دو مٹھی آٹا روز الگ کر لیا کریں اور جب وہ اکھٹا ہو جائے کافی تو کسی غریب ہو دیتے ہیں انشاءاللہ تمام بیماری دور ہو جائیں بھتی جی کے شادی کو مسئلہ ہے اس کے لیے اس بچی کو یہ چاہیے کہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ اسے عمل بنا لے اثر کی نماز کے بعد نہ اٹھنا نہ بات کرنی چالیس دن کا یہ عمل ہے جتے دن پیریٹ کیوں گے اتتے دن آگے بڑھانے ہیں دونوں چیزیں پڑھنے کے بعد صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھی دیجئے اور شادی کرا دیجئے انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ آنے لیں مغرب کے بعد سورے دعا اور دعا واللہ علی سجا والی سورج جو ہے وہ سبتائیس بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گلشن صاحبہ نجیب آباد سے ہیں اور ایک کالر رو رہے ہیں ان کا نام بھی لیں گے سنا آپ سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا انتظار پہلے گلشن آپ سے مخاطب ہے فرمائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی بہن اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن مولانا صاحب سے دعا نا کوٹ ملٹی اور مہندی پتہ و خلونجی بتائی دیئے انہوں نے درد کے لیے اب ہم علیکم چار پانچ مہند نگا اب کھانا چاہیے ہو سا یا نہیں ہمولا جی جی ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار سنا آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی بہن ہم اچھے گھن سے بول رہے ہیں میری بہن ہے پانچ سال ہوئے شادی کے ہاں اور پھوپی کیا ہوئی ہے بہت زیادہ مارتے ہیں پیٹھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے ہیں ان کے شاہر ان کے مدر ورنہ صاحب نہیں دیتے ہیں ٹھیک تھوڑا سا انتظار ایک بہت اہم سوال ایک بزرگ کا ہے ہمارے زیبہ صاحبہ کے والد کا جنہوں نے کہا بہت تکلیف میں ہے ان کے لہجے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے مجاہ صاحب کیا کریں انہیں تو یہ چیئے کہ کوٹ مٹی مہنڈی پتہ اور کلونجی برابر مردار میں پیسوا کے رکھ لیں اور کھانے کے بعد دونوں ٹائم ایک چمچ کھائیں اور حلدی پیا گریں دودھ میں یا تو خالی کی حصول مانگا کے رکھ لیں ان میں حلدی بھر کے رکھ لیں آدھا چمچ حلدی دودھ میں ملا کے صبح شام پیئیں اور پانچ کاجو روز کھائیں اور ایک چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام تین صبح لا حول ولا قوت الا باللہ اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں کھلا انشاءاللہ اللہ ان کی حڈی جڑنے لگے گی اور کیلشم کی کوئی ٹیبلٹ کھا لیا کریں جیسے ہمدرد کی منڈوز آتی ہے یا کسی اور کمپنی کی دو ٹیبلٹ صبح شام چبا لیا کریں کیلشم کی کمی بھی دور ہو جائے گی اس سے ہڈی جلدی جڑے گی انشاءاللہ گلشن صاحبہ کا سوال یہ تھا کہ ایک اوٹ مٹی مہدی پتہ اور کلونجی حالت حمل میں کھایا جا سکتا ہے بلکل کھایا جا سکتا ہے اور بہت بڑی چیز ہے بلکہ طاقت دے گا انہیں بھی ہیں ان کے بچے کو اقبال صاحب کا سوال آنکھوں میں جلن ہے یاد داشت کمزور ہے ان کو یہ چیز ہے کہ سونف کا عرق اور گلاب جل گلاب کا جو عرق ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ملالیں برابر مقدار میں اور ڈراؤپر میں بھر لیں اور اپنی آنکھوں میں دن میں کم سے کم تین بار ایک اقبون ڈالیں اور ان کی یاد داشت کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے ایک تو سونف کھایا کریں کھانے کے بعد دونوں تینوں ٹائم آدھا چمہ سونف اس سے آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور یاد داشت کو بھی پانچ منکہ پانچ بدام تین کالی میرچ روز رات کو سوتے ہو جبالیں بچی کے چہرے پر روئے ہیں اس کے لیے چیئے کہ چوتھائی چمچ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ سفید رنگ کا جیسے کالگٹ بغیرہ ہوتے ہیں وائٹ ہونا چیئے لال نہیں اس میں ایک چمچ چینی پیسیوی ملا دیں اور چھٹکی پر نمک ملا کے اوپر سے نیمونی چونے آدھا اس کا پیسٹ سا بنا لیں اور وہ اپنی بچی کو کہیں کہ وہ چہرے پر اسے لگا لے پیسٹ کو اور ایک گھنٹے کے بعد اتار دیں لیکن ہفتے میں صرف ایک بار ایک دن تیہ کر لیں مہینے میں چار بار کر لیں انشاءاللہ ایک مہینے میں سارے بال صاف ہو جائیں گے یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم تین سو بار پڑھیں اور انہ ربی اللہ گلی شہین حفیظ اکیس بار کہ اللہ میرا چہرے کی حفاظت فرما دی یاسمین صاحبہ کا مسئلہ ناک میں ہلرجی ہے کچھ اس طرح کے مسائل ہاں انہیں چیئے کہ تین سو بار تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں اور زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے اور ڈروپر میں بھر لیں اور ایک انگ بون صبح دوپیر شام ناک میں ڈالیں اس سے تھوڑی مرچے لگتی ہیں اسے برداشت کریں تکیہ نکال کے سیدھی لیٹ کے ناک میں ڈالیں گے تو پھر اتنی مرچے نہیں لیں گے دوسرے پھٹکری جو ہوتی ہے اسے طوے پہ ڈال کے کھلا لیں وہ کھل جائے گی کھلنے کے بعد وہ تھنڈی ہو جائے تو اسے اتار کے طوے سے اور اسے پیس لیں پیس کے کسی شیشی میں بھر کے رکھ لیں آدھا چمج وہ پھٹکری پیسی بھی وہ آدھے گرم آدھے گلاس تیز گرم پانی میں ملائیں اتنا گرم کہ ناک برداش کر لیں اور اس میں ملانے کے بعد اس پانی کو ناک میں ایسے چڑھائیں جیسے وضو کرتے ہوئے چڑھاتے ہیں ہڈی بڑی بھی ہوگی گوش بڑا ہوگا سائنس کی کوئی پرابلم ہوگی نزلہ ہوگا پرانا سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اللہ الہہ الا انتہ سبانہ انہیں انہیں ظالمین چالیز بار بنے خیرون نسا صاحب آمرو فرمائیے بہن سوال کیا ہے خیرون نسا صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں بہن اگر ہماری آواز اب تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے بہن ذرا سوال پورا اگر دھورا دیجئے بہن پہلا سوال ہی نہیں پہنچا پہلا سوال پہلے بیان کیجئے جی اس سے شادی کر لیے ہاں وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہوتا ہے اس کی لڑکی کے ساتھ ہی ٹھیک ٹھیک جنیت صاحب نیٹور سے جی بھے بھی آپ کو سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی جی کمر میں درد رہتا ہے اور پیر میں خلیسی کمروگی رہتی ہے عمر یہ ہے کس سال ٹھیک ہے سنیہ غور سے مجاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی مجاز صاحب ان کو کمر کے درد کیلئے حلدی والا دودھ پینا چاہیے ساتھ میں پانچ خجوریں کھا لیں اس مرم بچوں کمر میں درد ہو جاتا ہے اور ایک چھٹکی کلوجی کھایا کریں کھانے کے بعد صبح شام کم سے کم تین سو بار یا سلام جاللہ روٹین میں باندھ لیں انشاءاللہ کمر میں درد نہیں ہوا جی خیروں نیسی صاحبہ کا مسئلہ آپ نے سنا ہاں ہاں سید کی بیٹی لے کے چلے گئے تھے کوئی بھرج نہیں اس میں نکاہ انہوں نے کر لیا تو اب انہیں بلکل معاف کر کے ایکسپ کر لینا چاہیے دس بارہ سال بعد وہ آئے ہیں اور بہت توقیر اور عزت دیں سید کی بیٹیوں کو تو اور زیادہ اہمیت دینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہیں قبول بھی کریں ان کو عزت اور توقیر کے ساتھ اپنے ساتھ بھی رکھیں پانچ سال شادی ہو گئے سنہ کی بہن کے اور اپنے پھوپیزاد بھائی سے شادی ہوئی تھی لیکن مارپیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ نے سنا شوہر کی بے مروتی اور بے رخی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ نے سنا مجاہ صاحب کیا کریں اس کے لیے تو اسے بچی کو یہ چیئے کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ ایک عمل کرے ان گھر والوں کے لیے پہلے شوہر کے لیے اور پھر ساس کے لیے دو رکعت نماز نفل پڑے صلات الحجات ویتروں سے پہلے دونوں رکعت میں الحمد و شریف کے بعد سات بار سور ممتہنہ ہے قرآن میں اٹھائیس سپارے میں اس کی سات بار پڑھے دونوں رکعت میں وہ جو آیت ہے سات بھی آیت ہے اور سلام پھیڑنے کے بعد ستر بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے دعوت اللہ السلام کے لیے لوحے کو نرم کر دیا تھا ایسے ہی میرے شوہر کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے یا ولی جو میں رات کی رات کو ایک ہزار بار پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا کریں جب وہ سوتے ہو تو یا شہید اکیس بار پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں انشاءاللہ تعالی حالات بہت جلدی بدلنے لیں ایک کام یہ کریں کہ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ رون کی اکیس نمبر آیت اس کا فیرد کریں کہ مثلا ہم اکتالیس بار روز اور پانی دم کر کے اپنے میاؤں پھلائیں اور یا ودود کسی دن مغرب کے بعد چینی دم کر کے رکھ لیں ایک ہزار بار پڑھ کے وہ خود بھی کھائیں انہیں بھی کھلایں انشاءاللہ انڈرسٹرنی بڑھ جائیں انشاءاللہ سلیم بھائی سہارنپور سے جی سلیم صاحب فرمائی جی بھائی سلام علیکم وعلیکم و سلام رحمت اللہ وعلیکم و سلام رحمت اللہ میرا سوال کو ایک سوال پاڑی ایک سوال کو یہ ہے کہ میرا لڑکا جو اس پہ گیا رہی ہے شادی وادی کے لیے شادی نکل پا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی نکل پا اور وہ ٹائم مانگتا ہے کہ میں آپ سے خودتا نہیں کوئی اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ بتا دے اور وہ دلی میں رہتا ہے سب سے جانتا ہوں سلیم صلیر پا دوسرا سوال میرا یہ ہے میرا جہار ہے اسے پھیلا ہوا بتا دیا ہے ڈاکٹر نے اور اس کے لیے کوئی دوایا ہے شگر تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں سلیم بھائی آپ کو خدا نہ خاصتہ شگر تو نہیں ہے اللہ آپ کی پریشانیاں دور کریں اور آپ کو صحت دے تھوڑا سا انتظار سلیم بھائی خیرون نسا صاحبہ پونے سے جی بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم جی بہن آپ دونوں کو پہ سلام علیکم اسلام رحمت اللہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی سوال آیا تھا میرے ناک میں مجھے خوشبو اور بدبو کا حساس نہیں ہوتا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ بھی ابھی آیا تھا میرا لڑکا تیس سال کا ہے لیکن شاہدی کی لیے مانتا ہی ان میں یہ ابھی نہیں کروں گا اور تھوڑے دن بات کروں گا اور میرے تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے کم پڑی لکھے لوگ کیسے یہ کریں گا کوئی مولانا کچھ بتاتا ہے کوئی مولانا کچھ بتاتا ہے شبہ میراج کو ایسا نہیں کرنا چاہیے شبہ میراج کا کوئی وجود ہی نہیں تو ہم جیسے کم پڑے لکھے لوگ کیسے مطلب کس حساس سے چلیں گے اور کیسے کون سے راستے پہ چلیں گے ٹھیک ہے تیسرے سوال سے ان کے باتشیت کے سلسلے کو آگے پڑھا ہے رہے مجھے صاحب اصل میں اتنے بھی کم پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے لوگ بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال اسکولز کو دیتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا ایک سال بھی نہیں دے سکتے خود پڑھیں تب اپنے مولاناوں کی بات سنیں اور اس میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی بات لگتی ہو ان کے قول کے قریب ان کی روایت کے قریب تو وہ سے ایکسپ کریں اس طرح تو یہ پریشان ہی نہیں گی اس طرح سے اس لیے آج سے تہہ کریں اللہ رب العزت سے دعا کر کے دو نفل پڑھ کے کچھ صدقہ دے کے قرآن کا ٹرانسلیشن خود پڑھنا شروع کریں قرآن کے ٹرانسلیشن ہمارے لیے ہوئے علماء دین کے لیے نہیں ہوئے بلکہ علماء دین نے کیا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اور اسی طرح سے احادیث تمام زبان میں کتابیں موجود ہیں بخاری اور مسلم ہی کافی ہے آپ کے لیے ان دونوں کتابوں سے قرآن ایک نمبر پہ دو نمبر پہ بخاری اور مسلم صرف بخاری بھی لے لیں گے آپ تب بھی آپ کی تمام جتنی بھی دماغ میں گرہے ہیں دین کو لے کے سب کھل جائیں پھر آپ کسی کی باتوں میں نہیں آؤگے اگر کوئی مسیوس بھی آپ کا کرے گا تو آپ کسی بھی طریقے سے اپنے ایمان کو خراب نہیں ہونے دو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھنا شروع کریں اور پھر جو آپ کا دل جس کام پہ ٹھوکے اس کام کو آپ آگے بنایں یہ کہنا کہ ہم مطلب کم پڑھے لکھیں کوئی کم پڑھا لکھا نہیں ہے ابھی آپ کی کوالیفیکیشن میں پوچھوں تو آپ ابھی بتائیں گے میں نے گریجوشن کیا ہوا ہے اور اتنے سال لگایا تھا تو اپنی آخرت کے لیے میری بہن آپ ایک سال لگا دیں میری گارنٹی ہے ایک سال میں اللہ رب العزت آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتی میں بھی آپ ہی میں سے نکلاوا انسان ہوں اور میں نے بھی الحمدللہ ابھی دس پندرہ بیس سال پہلے ہی سیکھنا شروع کیا تھا اور اللہ نے وہ کچھ دیا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس قابلین سمجھتا اپنا آپ بلکل مچہ صاحب سیکھنے کا جو عمل ہے یہ مہد سے لہد کا یعنی گود سے گور تک کا سفر ہے اور یہ ہر روز جاری رہتا ہے احسن وئی تھوڑا سا انتظار پہلے ہم ریشمو سے بات کر رہے ہیں جو ہیدر آباد سے ہمارے ساتھ ہیں جی ریشمو صاحب فرمائیے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں میرے شوہر کو ہاتھ اٹاک ہوا یہ بیٹا میں جو اور میرا طویعت بھی ٹھیک نہیں رہتی میرے بھی آگزینٹ ہوا گھر میں تو ہر سارے پریشانیاں ہمارے گھر میں ہیں میرے ایک ہی اولاد ہیں پریشانیاں بھی دور کرے احسن بھائی آپ کا سوال کیا ہے علیکم والیکم السلام جی بھائی میرا سوال یہ ہے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس سے دوسرے کا مجاز نہیں ملیا جب بھی آتا ہے لڑاکی شروع ہو جاتی تو ایسے سے ملنا چاہیے یا نہیں کیا کرے مجاز صاحب احسن جاننا چاہے ملنا تو چاہیے آپ کو لیکن دسٹینز کے ساتھ رہنا چاہیے کبھی آپ کا آمنہ سامنا ہو جائے تو سلام کر لیا کریں بس کیونکہ اگر مزاج کے خلاف آپ لوگوں کے لئے دلوں میں مطلب قدورت رکھیں گے تو آخرت میں آپ کا بہت نقصان ہوگا جنت میں بغزی لوگ یا دلوں میں قدورت رکھنے والے لوگ نہیں جائیں یہ کنفرم ہے قرآن سے اس لئے اگر آپ کا کسی سے مزاج نہیں ملتا ایک تو مزاج کے خلاف برداش کرنا لوگوں کو یہی ایمان ہے ظلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنا برداش کرتے تھے لوگوں کو آپ تصور نہیں کر سکتے تو میں نے بھی بیان میں یہ بات کہی تھی کہ پالیسی آف محمد ہمارے لئے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے لیکن کیونکہ ہم کمزور انسان ہیں اس لئے آپ ان سے ایک ڈسٹینس بنا کے رکھیں چاہے وہ بہت قریبی رشتہ دار ہوں یہاں تک کہ باپ اور ماں بھی ہوں تب بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی باتوں سے مجھوں جان ہو رہی ہیں اور ان کی بے حرمتی آپ نہیں کر سکتے شریعت کے خلاف ہوگی تو آپ ان سے بھی تھوڑا سا ڈسٹینس کے ساتھ رکھیں لیکن سلام دوار ملنے جننے سے کبھی نہ رکھیں کیونکہ یہ بھی دین کے خلاف جنید صاحب کا جو مسئلہ ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہارٹ جو ہے وہ انلارج ہو گیا ہے پھیل گیا ہے درد کا مسئلہ ہے پھر بیٹا شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا یہی مسئلہ ایک بہن کا بھی ہے ہاں اصل میں اس کے لیے تو ان کے بچوں سے بات کرنی پڑے گی کوئی ان کے قریبی ایسے آدمیوں جو حکمت سے ان بچوں سے پوچھیں کہ ان کو کوئی مطلب فیزیکلی کوئی فیٹنس نہ ہو یا کوئی کمی ہو تو اس کا علاج کرائیں ادروائز کوئی اور معاملہ ہو کہیں افیر چلا ہو کہیں انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہو وہ معلوم کریں مطلب ایسا ہے نا اتنی دور سے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ سے میں دعا کروں گا اور یہ خود بھی دعا کریں باپ کی دعا لگ کے عرص تک پہنچتی ہے انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے اور میں بھی دعا کروں گا رہ گیا ان کے ہرٹ کا مسئلہ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک چمچ شہد تیز گرم پانی میں صبح شام پیئے پیاس کو پیس کے اسے کپڑے میں ڈال کے نچھوڑ لیں آدھا کب پیاس کا رس روز نیہار مو پیئے ارجن کی چھال آتی ہے ایک وہ بزار سے لے کے پیسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ صبح شام سادے پانی سے لیں دو چھوٹی لہچی صبح شام کھالیں انشاءاللہ بلکل ان کی کوئی لوگی جو کی دل بڑھا ہوگا وہ نورمل ہو جائے گا لا حول ولا قوت الا بللہ تین سو بار اور ایک ہزار بار یا وہا پڑھیں دل کی بیماری ختم ہو جائے گی مجاز صاحب ہمارے پاس سوال کئی ہیں جیسے خیر النسطہ صاحبہ نے بتایا کہ خوشبو اور بدبو کا انہیں احساس نہیں وہ میں بتا چکا جو ناک کے لیے میں نے بھی علاج بتایا اسے نوٹ کر لیں اور اسے انشاءاللہ استعمال کریں ان کا بلکل مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیشہ نعیم بھائی کا سوال لے لیتے ہیں ریشمہ صاحبہ کے سوالات محفوظ ہیں ہمارے پاس نعیم بھائی لکھنہوں سے بول رہے ہیں آپ سوال کیا ہے آپ کا والیکم السلام جی بھائی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ میری آئیہ اوٹھوڑا سا انتظار شیخ خبا صاحب ممبئی سے شیخ خیال صاحب ممبئی سے جی بھائی والیکم السلام میری چھوٹے باتی جی اس کی جو الٹی ہے نا رکنے رہی ہے دعوائی کیا ہے لیکن کچھ ہونے پارا عمر کتنی ہے بچی کی کاری تین سے چار سال عمر ہے ٹھیک کیا کریں مچہ صاحب اس کو یہ چیئے کہ دو لانگ پیس کیے گرم پانی میں نمائے سے پانی میں ڈال کے تھوڑا سا چوتھائی گلاس پانی ہو دو لانگ پیس کے اسے پلا دیں اور ایک لسوڑے آتے ہیں وہ لسوڑے پیسوالے اور چوتھائی چمچ لسوڑا اسے کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں اور چھوٹی لہچی کا پانی پلا دیں ویسے تو کھانی پائی گی ہو تین چھوٹی لہچی چوتھائی گلاس پانی میں خوب اچھی طرح اوبال کے اس کا پانی اسے پلا دیں انشاءاللہ لیور اس کا بلکل درست ہو جائے اور ٹیانی بند ہو جائے تھائرڈ کا مسئلہ ہے بی پی کا مسئلہ ہے ہاں بی پی کے لیے انہیں چیئے کہ دو چھوٹی لہچی صبح شام کھائیں اور تھوڑی دیر ننگ پیہ پھیرا کریں فرش پہ تو اس سے ان کا بی پی کنٹرول میں رہے گا جو ٹیبلیٹ ہو لے رہے ہیں اسے کنٹینیو رکھیں اور وزن دادا ہے اس کے لیے کالا نمک آدھا چمچ اور دو نمو دو تین نمو کے چھل کے ایک گلاس پانی میں خوب اچھی طرح اوبالیں اور اسے چھان کے پانی کو پی لیا گا اس سے بی پی بین کا نورمل آئے گا انشاءاللہ اور وزن بھی کم ہوگا سو گرام کلونجی سو گرام میتھی بیج اور پانچ گرام ہینگ اسے پیس کے رکھ لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم گرم پانی سے صبح دوپیہ شام کسی بھی ٹائم کھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ وزن کا مہنہ شروع ہو جائے گا یا سلام یا مومن یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار لا الہ الا انت سوانہ ان نکنتم انظالمین چالیس بار پڑھیں انشاءاللہ وزن کا مہنہ شروع ہے رشما صاحبہ کے سوالات گھر میں پریشانیاں بہت ہیں شوہر کو ہارٹ ٹیک بھی ہو چکا ہے یہ خود بھی بیمار رہتی ہیں ہاں اللہ پاک ان کی پریشانی دعو کر دے ایک تو اپنے گھر میں آذان دلائیں صبح شام پندرہ بیس دن تک سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے ایک تالیس بار پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس پانی کو صرف ایک بار گھر میں چھٹک دیں لیٹرین باہترون کو چھوڑ کے اور اپنے ہزبینڈ کو بھی پلائیں اور خود بھی پیئیں اس پانی میں سے حفتے میں ایک دو بار سورہ بقرہ گھر میں پڑھوائیں اور چلتے پھرتے بس ایک آیا کے پڑھیں کچھ صدقہ دینا شروع کر دیں ایک مٹھی آٹا بھی علا کرنا شروع کر دیں گی تو انشاءاللہ وہ جب زیادہ ہو جائے تو کسی غریب ہو دیتے ہیں دو رکعات نماز نفل صلاة التوبہ کہ اللہ پاک اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف کر دیں اور کوئی آزمائش ہو تو اس سے نکال دیجئے سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے ناظرین کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ کل بھی آپ کی آپ کے پیارے ناظرین سے ملاقات ہوگی کسی اہم موضوع کے ساتھ تو آج کے لیے بہت بہت شکریہ اجازت لیتے ہیں آپ سے بھی اور ناظرین آپ سے بھی جو کل تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ